ہیلو سٹوڈینٹ انگلیس کی گرامر کلاش میں آپ کا ویلکم ہے آپ کا گرامر سے سنتیز چیپٹر چل رہا ہے جس میں ہم سمپل سینٹنس بنانے کی ویڈیو کو سٹڈی کر رہے ہیں ادھیان کر رہے ہیں آج اسی کڑی میں سمپل سینٹنس کی جو دو انتیم ویڈیا ہیں ان کو ہم بتا رہے ہیں ان کو ہم نے ٹو پارٹ میں رکھ لیا ہے اے اور بی کے ٹائٹل سے تو پہلے اے کو ڈسکس کرتے ہیں رول اور اگزمپل سہیت اس کے بعد ہم بی کو دیکھیں گے تو اے پر ہم نے لکھا ہے to combine two or more sentence دو یا ادھک واقعوں کو ملانا into one simple sentence ایک simple sentence کے روپ میں using by an adjective ایک ویشیشن کا پریوک کرتے ہوئے دو یا دو سے ادھک واقعوں کو ملا کر کے ایک سرالواقع کی رچنا کرنا یہ اے کے تحت جو اے ٹائٹل ہم نے لکھا ہے اس میں ہم اس چیز کی study کریں گے اب پہلے جان لیتے ہیں کہ adjective کیا چیز ہے ہلکی سے ہمیں سورٹ میں definition لکھی ہے یہاں پر an adjective is the word ایک adjective وہ سبد ہے using جو پریوگ ہوتا ہے to qualify to qualify equality of a noun اور pronoun جو کسی noun یا pronoun کی quality کو define کرنے کے لیے سپسٹ کرنے کے لیے پریوگ کیا جاتا ہے جیسے ہم نے یہاں پر example دیئے ہیں دو ram is a good boy رام ایک boy کیسا boy good تو یہاں پر جو good word ہے یہ کس کی ویسیستہ بتا رہا ہے boy کی تو یہ ہمارا جو good word ہے یہ adjective کہلائے گا اور boy کیا ہے noun اسی پرکار next example لیتے ہیں mohan is an honest boy mohan ایک honest boy ہے تو یہاں پر honest word کے دوارہ boy کی ویسیستہ بتائی گئی ہے اس کو qualify کیا گیا ہے quality بتائی گئی ہے اس کی تو یہ ہمارا honest word جو ہے وہ adjective ہے اور boy noun یہ اس کی ویسیستہ بتا رہا ہے اب synthesis میں ہم کس پرکار سے ان سبدوں کا پریयوگ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے لکھا ہے جب دونوں واقعوں میں سے کسی ایک واقعے میں ایسے ویسیشن کا پریयوگ سمجھ لیجئے کہ دو واقعے دیا ہوں گے ہمارے پاس دونوں واقعوں میں سے کسی ایک واقعے میں ایسے ویسیشن کا پریयوگ کیا گیا ہے جو دوسرے واقعے میں کسی سنگیا کی ویسیستہ پرکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس ویسیشن کو مکھے واقعے میں noun کے پاس رکھ کر simple sentence بناتے ہیں ٹھیک ہے simple sentence بناتے ہے مہاں پر آیا to my office میرے آفیس میں میرے کاریال میں دوسرا sentence The boy was blind یعنی دوسرے sentence میں کی بتا گیا تو جب ہم دونوں واقعوں کو connect کریں گے تو blind word کی سیستہ بتا رہا ہے boy کی تو ابھی ہم نے اوپر لکھا تھا کہ noun سے پہلے اس کو لکھ لیتے ہیں reject کو جس کی وہ بھی سیستہ بتاتا ہے تو blind اس boy کی سیستہ بتا رہا ہے یہ بھائی یہاں بھی پریغ ہو ہے یہ بھی تو پہلے واقعے میں وہ سب جہاں پر پریغ کیا گیا اس سے پہلے اس world کو لکھ لیتے ہیں یہاں میں لکھا اس کو blind boy آگے سیم رہا came to my office ایک blind boy میرے office میں آیا number two پر ہے separate میں ram gave a rupi to a man ram نے gave دیا a روپی ایک روپی to a man ایک آدمی کو the man was lame man کیا تھا وہ lame تھا تو یہاں پر ram نے روپی دیا کس کو a man کو اور یہاں man کے بارے report کی جارہی کہ اس کو ram کے دوارہ روپی دیا گیا دوسرے sentence میں اسی man جس man کو روپی دیا گیا ہے اسی کی ویسیستہ بتائی جارہی کہ the man was lame وہ آدمی کیسا تھا lame لگ لہ تھا تو یہ word ویسیستہ بتانے والا شب جس word کی ویسیستہ بتا رہا ہے پہلے واقعے میں man اس سے پہلے لکھا جائے گا ram gave a rupage to a lame man تو یہاں simple sentence ہو گیا adjective کے پریوک دوارہ اس میں کیول finite verb ایک ہی بنتی ہے give تو ram gave a rupage to a lame man ٹھیک ہے اسی پرکار سے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں separate کا تیس example ہے the police kach a thief police نے thief کو kach کر لیا دوسرا sentence the thief was notorious یعنی جس thief کو police نے kach کر ہے اس thief کے بارے میں دوسرا sentence بتانے کا کام کر رہا ہے کہ وہ thief کیسا ہے بہت notorious ہے کو کیا تھے تو یہ notorious word adjective ہوا ہمارا دوسرے sentence میں اور کس کی وشیست بتا رہا ہے thief notorious thief تو اس پرکار سے یہ تو تھا adjective کے پریوگ دوارہ simple sentence کی سنگرچ کرنا اور تھا دو یا دوسرے دکھ واقعوں کو adjective کا پریوگ کرتے وے ایک سرل واقعے کی روح میں جوڑ نا اب اس اگلی ویدی ہمارے پاس ہے بی ویدی اس کو بتا رہے ہم دیکھیں بی پارٹ ہمارے پاس ہے to combine two اور more sentence دو یا دو سے دکھ واقعوں کو ملانا into one simple sentence ایک simple sentence میں by use of conjunction end conjunction end کا پریوگ کرتے وے دو یا دو سے دکھ واقعوں کو ایک سرل واقعے کی روح میں ملانا دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں conjunction آپ جانتے ہی جب دو واقعوں کو جو جو سب پریوگ کیا تا اس کو conjunction کہتے ہیں اور یہاں پر conjunction بھی ایک ہی ہے کیا ہے end تو end کا پریوگ کر کے کس پرکار سے دو واقعوں کو جوڑا جائے گا اس تو دیکھ سمجھتے ہیں اس ودی کا پریوگ دو واقعوں کو جوڑ کر simple sentence بنانے کیلئے تب کیا جاتا ہے یدی number ایک دونوں واقعوں کا subject ٹھیک ہے یدی دونوں واقعوں کا subject ایک ہی ہے تتھا verb بھی ایک جیسی ہے پرنتو object الگ لگ ہوں ٹھیک ہے subject ایک ہے verb ایک جیسی ہے تتھا object تب دونوں واقعوں کے object کے بیچ میں کیول end conjunction کا پریوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے example ہم نے لیا ہے یہاں پر اس کا separate میں رام bought a pen رام نے کیا کیا ایک pen کو bought کیا خریدا دوسرا sentence پھر he bought a notebook also اس نے ایک notebook بھی خرید دی دہان سے دیکھ ہے اور دوسرے واقعے میں رام کے لیے ہم نے pronoun used کیا ہے یعنی وہ سبد یہ ہے جو پہلے واقعے کا subject رام ہے تو رام کے دوارہ دو کاریوں ہیں ورب دونوں کی comment ہیں یہاں بھی bought ہے یہاں بھی bought ہے لیکن bought کیا کی گئی دو چیزے ایک تو پہلے sentence میں بتایا کہ pen کو bought کیا گیا اور دوسرے sentence میں بتایا گیا ہے کہ notebook کو bought کیا گیا تو جب ایک subject کے دوارہ اور الگ الگ واقعوں میں ایک جیسی ورب کے دوارہ دو function کا ہونا پائے جائے تو ہمیں کیا کرنا کہ جو دو object ہیں ان object کے بیچ میں end conjunction کا use کرنا ہے تو ہمیں یہاں پھر اس کو connect کیا ہے ram bought a pen and a notebook ram نے bought کیا خریدا a pen a column اور notebook تو یہاں end conjunction کے دوارہ دون واقعوں کو ہم نے combine کر دیا یہ آپ کا simple sentence ہو گیا سر الواقع بن گیا اور end conjunction کے پریغ دوارہ یہ ہوا ہے ٹھیک ہے ایک اور example لیتے ہیں دوسرا example ہم نے لیا ہے ایک اور example separate میں I saw a deer میں نے ایک deer کو دیکھا deer means بالو دوسرا sentence میں I saw a loin also میں ایک loin کو بھی دیکھا دیان سے دیکھ دونوں sentence کا subject آئی ہے دونوں کی ور بھی common ہے سا ٹھیک ہے لیکن object differ ہے دونوں کا الگ لگ یہاں پر deer ہے یہاں پر loin ہے تو اس میں بھی ٹھیک اسی پرکار سے ہمیں کرنا ہے I saw a deer یہ object ہے پہلے واقعے کا پھر end conjunction لکھ دیا ہم نے اس کے بعد دوسرے واقعے کا object loin loin اس کو لکھ دیا I saw a deer and a loin also ٹھیک ہے میں نے ایک deer اور loin کو دیکھا also لکھنا چاہے لکھ سکتے نہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں اسی پرکار یہ تو تھی پہلی جس میں دونوں واقعوں کے subject الگ تھے ورم ایک جیسی تھی اور سوری دونوں واقعوں کا subject ایک جیسا تھا اور verb دونوں واقعوں کی ایک ہی تھی لیکن object الگ تھے اب ہم لیتے ہیں جب دونوں واقعوں کے subject الگ ہو پرنت verb ایک جیسی ہو ٹھیک ہے اور تب کیا کرتے ہیں دونوں subject کو end سے جوڑ دیتے ہیں اب یہ دیکھ ہم نے آگرہ مہن آگرہ گیا his sister also went to آگرہ اس کی sister بھی آگرہ گئی تو یہاں پر دونوں sentence کے subject تو الگ لگ ہیں لیکن verb اور object common ہے ٹھیک ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ دونوں sentence کے subject کے بیچ میں مہن اور his sister also went to آگرہ مہن اور اس یہ ہو گیا sentence آپ کا ایک اور example ایسا ہم لیتے ہیں the teacher came out of the room at once teacher तुरंत कक्षे باہر آیا دوسرا واقعہ ہے the student also came out of the room ویدیار تھی بھی room سے باہر آئے combine the teacher and students teacher اور جو students تھے came out to باہر آئے of the room room سے at once تُرنت ٹھیک ہم نے کیا کیا یہاں پر teacher اور student کے بیچ end conjunction کو insert کر دیا اور دونوں واقعوں کو ایک ہی واقعے میں ملا لیے اس پرکار سے word ایک ہی ہے باقی باقی جو says part ہے sentence کا اس کو ہم نے connect کر دیا the teacher and student came out of the room at once teacher اور student turn room سے باہر آگئے چکہ subject الگ تھے دونوں واقعے کہ verb ایک تھی اور object بھی ایک ہی تھا تو یہ تھی دو ویدیا آج آپ سمپل sentence سمحبت ہو گیا امید آپ نے سب اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اس کی exercise بنانے کے بعد آپ لوگ کو complex sentence اور پھر